جنگشان جو ہے پیریس میں گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ صرف ٹینیو کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے اور اداس یہاں وہاں گھومتی رہتی ہے وہاں پر شاوجو کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے وہ لوگ انہیں ہاسپیٹل لے جاتے ہیں وہاں پر شاوجو کی ماں کی موت ہو جاتی ہے اس پر شاوجو کچھ نہیں بولتی ہے وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ روڑی ہوتی ہے شاوجو آ کر اسے سمحالتا ہے اور اسے گلے سے لگاتا ہے آگے ہمیں دکھاتے ہیں کہ مسٹر مون جو ہوتے ہیں وہ لنگشان کے پاس آتے ہیں اور اس کی شادی کے لیے اسے کاٹ دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر جنگشان آ جاتی ہے اور وہ یہ سب دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے لنگشان اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ اسے بالکل بھی بات نہیں کتی ہے اور اسے جانے کے لیے بول دیتی ہے وہ واپس آ کر اپنے پاپس کو بہت چل لاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ بولتے ہیں کہ میں بس اپنے بیٹے کی خوشی چاہتا ہوں اور اسی لئے یہ سب کر رہا ہوں لنگشان کہتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے سب سمال لیتا آپ کو بیچ میں بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری باتیں سن کر مسٹر مون بولتے ہیں کہ چاہے تم کچھ بھی بولو میں تو اپنے بیٹے کے لئے کر رہا ہوں اور یہ کہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں بہا جانے پر مسٹر چین جو ہوتے ہیں وہ مسٹر مون سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے بیٹے کے لئے تھوڑا تو سوچنا چاہیے تو مسٹر مون بولتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میری طرح رہ جائے اسے اس کا پیار ضرور ملے گا بس میں یہی چاہتا ہوں تو تم زیادہ مت سوچو مسٹر چین بہت زیادہ منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مسٹر مون بلکل بھی نہیں مانتے ہیں اور ان کو ہی الٹا سمجھانے لگ جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں لنگشان بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ جنگشان کو کسی طرح تو بات کر سکے لیکن اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی اسے بات کرنے کی اس لئے وہ بہاری بیٹھا ہوا رہتا ہے دادا جی کو پتا چل جاتا ہے کہ لنگشان کی شادی تیہ ہو چکی ہے مسٹر مون بھی ان کے پاس آ کر اور ساری چیزیں انہیں ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں مسٹر ٹین جو ہوتے ہیں وہ ساری باتوں کے لئے ہام ہی بھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ لنگشان کی خوشی جسم ہے ہمیں بھی وہ منظور ہے ہمیں فیملی کی عزت کا پورا خیال رکھنا ہوگا تو تم جہاں رکھنا کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے جنجر ٹینیو کو جا کے یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے وہ بچارہ بہت پریشان ہوتا ہے اور پوری رات جنگشان کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے ٹینیو کھڑا ہوا سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی دادا جی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں شادی بیعہ ہونے والا ہے میں چاہتا تھا کہ تم بھی شادی کر لو تو ٹینیو کہتا ہے کہ سرجری ہونے والی ہے تو اس کے بعد ہی بات کروں گا دادا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے منظور ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے ٹینیو جو ہوتا ہے اپنی سرجری کے لئے چلا جاتا ہے اور انکل چینس اسے بولتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا سب ٹھیک ہوگا بھروسہ رکھو ٹینیو کو تھوڑا اچھا لگتا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے جنگشان جو ہے باہر کھڑی ہوتی ہے تو لنگشان وہاں پر آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے لئے وہ کہتی ہے کہ یہ سب باتیں چھوڑ دو مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے بس تم میں اپنے دوست کی شادی میں جانا چاہتی ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں جنگشان اسے بولتا ہے ہاں کیوں نہیں وہ اپنا سامان لے کر جانے لگتی ہے تو وہ اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ جیسے تم نے میرا یہاں پر انتظار کیا تھا اب میں تمہارا انتظار کروں گا تو وہ بولتی ہے کہ بچے کی طرح کیا حرکت کر رہے ہوں لیکن اگر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے آگے لنگشان کو ایک خط ملتا ہے جس میں اس نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے رشتہ وہی رہے گا جو ہے وہ بولتی ہے کہ میں کوئی شادی وغیرہ نہیں کرنے والی آپ اس بھروسے میں مت رہنا تو وہ بولتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا تم شادی نہیں کرنا چاہتی مت کرو لیکن تین مہینے کے لئے اس کی فیان سے بن کے رہو یہ اس کے زندگی کا سوال ہے اگر تم اپنے بھائی کو چاہتی ہو تو تمہیں یہ ایکٹنگ کرنی پڑے گی جنگشان مان جاتی ہے اور سینہیں پہ کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ ٹینیو کی پٹیاں کھولی جاری ہوتی ہے پھر بھی ٹینیو کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر جانچ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ سرجری تو سکسسفل ہوئی ہے لیکن اب دیرے دیرے ہی سب پروشنی واپس آ سکتی ہے اگر ان کی قسمت ٹھیک رہی تو سب ٹھیک ہوگا ورنہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے ٹینیو بیچارہ بہت اداس ہو جاتا ہے اور انکل چینز کے ساتھ وہاں سے چل جاتا ہے تاجر جی کو بھی بہت ساری پتہ چل جاتی ہے تاجر جی کو لگتا ہے کہ اب ان کو فیملی کو اگر کوئی بچائے گا تو وہ لنگشان ہی ہے اس لئے وہ جنگشان کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ نئی بہو کو سب کی عزت کرنی چاہیے تو جنگشان سب کو چائے سرف کرتی ہے وہ دادا جی کو دیتی ہے ٹینین کو بھی دیتی ہے ٹینین کو وہ بولتی ہے کہ تم کیسے ہو تو ٹینین بولتا ہے کہ میرا بھائی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ سن کر وہ تھوڑی چونک جاتی ہے دادا جی بولتے ہیں کہ کیا ہوا ٹینیو کیوں نہیں آیا انکل چینز بولتے ہیں کہ اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے لیکن تب ہی ٹینین وہاں پر آ جاتا ہے اور بولتا ہے میں یہی پر ہوں جنگشان کو ٹینین کو بھی چائے دینی پڑتی ہے یہاں سب بیچارے زیادہ سے زیادہ خاموشی ہوتے ہیں تب ہی انکل چینز بولتے ہیں کہ دادا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب وہ آرام کر سکتے ہیں تو سارے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں کیا تمہیں یہ سب ٹھیک لگ رہا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ آپ ان سے دور رہا کرو آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی سرجری فیل ہو چکے یہ سن کر وہ بہت چوک جاتی ہے سب ہی وہاں سے مسٹر چینز آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ ان کے پاس جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ یہ کیا ٹینین کی سرجری فیل ہو گئی ہے اب وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا انکل چینز جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں سرجری سکسسفل ہو گئی ہے لیکن اسے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے رکٹر نے کہا تھا وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن دونوں ہی چانسس ہیں پھر وہ جنگ چانسے بولتے ہیں اگر تم میں بس یہی پوچھنا تھا تو میں چلتا ہوں اور وہ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس میں اور اسے بولتے ہیں کہ تم ان سب معاملوں میں مت پڑھو انجر بولتا ہے کہ پاپا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے انیوں کے حالت دیکھیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کے بھی خوشیاں ملنے کہا کہ انکل چانس بولتے ہیں کہ دیکھو جو ہے وہ ہے لیکن تم اب اس معاملے میں کچھ نہیں بولو گی یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کو بہت ڈاڑ دیتے ہیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں جنگ شان جو ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد چینیو کے کمرے میں جاتی ہے اس کے سامنے ہیوں ہاتھ پھراتی ہے اور اسے اس کے لئے بہت برا لگ رہا ہوتا وہ وہیں بہت جاتی ہے بس اسے ہی دیکھے جاری ہوتی ہے اور تینیو جو ہے وہ میوزک سن رہا ہوتا ہے اس لئے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جنگ شان اس کے پاس میں بہتھی ہے سین یہ ہی پہ کٹ ہو جاتا ہے انٹی لو جو ہے جنگ شان کو کھانا ناشتہ کرنے کے لئے بلانے کے لئے آتی ہے جنگ شان کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے سارے لوگ ناشتے والی ٹیبل پر ہوتے ہیں لیکن کو بھی ایک دوسرے سٹھک سے بات نہیں کر رہا ہوتا ہے آگے ہمیں دکھاتے ہیں جنگ شان جو ہوتی ہے وہ تینیو سے بات کرنا چاری ہوتی ہے لیکن تب ہی انگل چینز وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ کے انگوٹھی کو دے کے پوشٹ ہیں یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے میری جنگ شان ان کو بتاتی ہے کہ جب وہ پیریس میں تھے تو وہاں پر ایک انٹک شاپ تھا وہاں ہی پر سے اس کے بھائی نے خریدی تھی اس کے لئے یہ سننے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آگے جنجر جو ہوتا ہے جنگ شان کے ساتھ میں دنج کر رہا ہوتا ہے وہ جنگ شان کو بتا دیتا ہے کہ جنگ شان جو ہے تینیو کے یہاں پر ہے یہ سننے کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور تینیو کو برا بھلا بولنے لگ جاتی ہے جنجر جو ہوتا ہے وہ تینیو کی سائل لے رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر چینن آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے تمہاری نئی گرل فرینڈ اور وہ اسے چھپتی بھی بات بولتا ہے یہ سننے کے بعد سیفلی لے کے آ جانا جنگ شان کو یہ بول کر وہ ان لوگوں کو وہاں سے بھیج دیتا ہے تینیو کو جنیان کی یاد آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے یہاں ہمیں گاڑی میں دکھاتے ہیں کہ جنگ شان کو بتاتا ہے کہ تمہیں یاد ہوگا جب تینیو نے تمہیں چھوڑ دیا تھا اس وقت اس نے تمہارے لئے فروٹس بھیجوایا تھے وہ اسی لئے بھیجوایا تھے کیونکہ اسے تمہاری فکر ہوڑتی وہ مجھے بار بار بھیجتا تھا تاکہ میں دیکھ کر آؤں کہ تم کیسی ہو پہلا پیار کبھی بھولائے نہیں جا سکتا یہ کہہ کر وہ ان دونوں کو وہاں چھوڑ دیتا ہے وہ دونوں وہاں بہت باتیں کرتی ہے جنیان کہتی ہے کہ تم اپنے پیار کو کیسے چھوڑ سکتی ہو تم اسے جا کر بتا دو اور دونوں بہت زیادہ ڈرنگ کر لیتی ہے اب جنجر جو ہے جنگ شان کو لے کر گھر آ جاتا ہے جنگ شان جو ہے بہت زیادہ نشے میں ہوتی ہے وہ ٹینیو کے دروازے کو بجھا رہی ہوتی ہے ٹینیو دروازے جیسے کھلتا ہے وہ اس کے پر لٹک جاتی ہے وہ اسے دھککہ مارتی ہوئی اندر تک لے آتی ہے جنجر ویچارہ جنگ شان کو بول رہا ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے چلو میں تمہیں کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن وہ تو اسے دھککہ مار کے باہر نکال دیتی ہے آگے جنگ شان جو ہوتی ہے وہ ٹینیو کو گھڑی گھڑی نہا رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ لگاتی ہے اسے بولتی ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں وہ اس کے قریب آئے جا رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں میں تمہیں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور یہ کہہ کہ وہ اس کے گلے لگ جاتی ہے جنگ شان اس طرح گلے لگی ہوتی ہے تو ٹینیو بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے اور وہ بھی اسے کس کے گلے لگا ہی لیتا ہے اب وہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا باہر تینین کو دکھاتے ہیں جو کی جنجر کو پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ بولتا ہے میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ اس نے بہت زیادہ ڈرنک کر لیا ہے اگلی صبح جب جنگشان اٹھتی ہے تو اس کا سر بہت درد کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر آنٹی لو آ جاتی ہے اور وہ اس کا ناشتہ دیار کر دیتی ہے جنگشان بولتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے کہ میں ناشتہ کرنے بہت جا سکتی ہوں لیکن آنٹی لو بولتی ہے سر ٹینین نے کہا ہے کہ آپ یہیں پہ ناشتہ کر لیجے اسے گصہ آ جاتا ہے اور وہ تیزی سے باہر کی طرف جاتی ہے تو فرینس ویڈیو ہوتا ہے یہیں پہ ختم اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ملتی ہو نیکس ویڈیو میں بائی بائی